تاہم خبر بھی آپ تک پہنچائیں پی ٹی آئی کارکن فضل الرحیم کی نماز جنازہ کراچی میں لزبیلا کے علاقے میں عدا کر دی گئی ہے اور نماز جنازہ کے بعد پی ٹی آئی کے رہنماؤں اور کارکنان کی جانب سے احتجاج کیا جا رہا ہے اور سڑک بھی بلوک کر دی گئی ہے اسی بارے میں اپ ڈیٹس بھی لیتے ہیں ہماری نمائندہ ربیہ خان ہمارے ساتھ موجود ہیں ربیہ خان اپ ڈیٹ کیجئے گا احتجاج ہو رہا ہے اس وقت کیا صورت حال ماں پر لزبیلا میں آج یہ برکل لزبیلا میں اس وقت پی ٹی آئی رہنماؤں کی جانب سے احتجاج کیا جا رہا ہے ان کے کارکن فضل رحیم کو پچیس دسمبر کو شارعہ سپیسل سے گولیوں کا نشانہ بنایا گیا تھا نامعلوم افراد کی جانب سے جس کے خلاف پی ٹی آئی رہنماؤں احتجاج کر رہے ہیں فضل رحیم کی اب سے کچھ در قبل لزبیلا میں نماز جنازہ ادا کی گئے جس کے بعد پی ٹی آئی رہنماؤں لزبیلا میں ان کی معیت کے ساتھ احتجاج کر رہے ہیں اور احتجاج کے دوران انہوں نے لزبیلا سے گروہ مندر جانے والی روڈ کو بلوک کر دیا ہے اور ٹیفک بترین جیم ہو گیا ہے پولیس سے وہاں پر پہنچ چکی ہے اور پولیس آہ سے مضاقات کے سن سے جاری ہیں پی ٹی آئی رہنماؤں کی جانب سے یہ مطالبہ کیا گیا ہے کہ تین روز کے اندر اندر تمام انکوائری جو ہے وہ مکمل کر لی جائے جس کے بعد پولیس کی یقین جہانی کے بعد پی ٹی آئی رہنماؤں وہاں سے موو ہو گئے ہیں اور جو ہے وہ نماز جنازہ کے بعد تتفین کے لیے اپنے کارکن کی معیت کو لے کر قبرستان ٹھیک ہے تتفین کے لیے کارکن کی معیت کو لے کر قبرستان لے جا رہا ہے بہت شکریہ ربیہ خانہ آپ نے ہمیں اپڈیٹ کیا آپ کو بتائیں پی ٹی آئی کارکن فضل رہیم کی نماز جنازہ کراچی میل ازبیلہ کے علاقے میں ادا کر دی گئی ہے پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں نے اس نماز جنازہ میں شرکت کی ہے اور فضل رہیم کو پچھ سے دسمبر کو گولیا مار کر قتل کر دیا گیا تھا پاکستان تحریک انصاف کے جو رہنماؤں ہے کراچی میں وہ یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ تین دن کے اندر تحقیقات کروائی جائیں جس کے بعد پولیس نے اس کی یقین دہانی کروائی مطالبہ کروائی جائیں 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 گے